شوکینو پالیخان کا ڈبل ہاتھوں پہ سلام امید کرتا ہوں سارے بھائی خیریت سے ہوں گے یہ آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے جس نے انکو بیٹر سیکھنا ہے تو بائی گاڈ یہ ویڈیو ان کے لیے بس یہ پہلی اور آخری ویڈیو ہے کہ وہ سیکھ لیں گے وہ ماسٹر ہو جائیں گے گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ لوگ کو دل سے ایکسپلینیشن دیتا ہوں اور یہ مشین کے بارے میں بھی بتاتا ہوں میں انکو بیٹرز بناتا ہوں یہ سعود بھائی کے جو دب بھائی میں ہوتے ہیں اس کے بھائی آئے ہیں ہاموس ہیں السلام علیکم کیسے ہیں سر ٹیک ٹاک خیریت ہے بھائی کو میں نے سمجھا بھی دیا ہے پھر میں نے کہا ہے کہ خیر ہے آپ کا ٹوڑا ٹائم اور لگے گا میں یہ ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ بھی پھر بعد میں دیکھنا اگر کچھ باتیں بھول جائیں تو انشاءاللہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور آپ کا کچھ نیم عبدالمنہ عبدالمنہ نے سعود بھائی کے ہے سعود بھائی یہ ویڈیو آپ کے لیے بھی ہے میں پوری سیٹنگ میں نے کی ہوئی ہے بتاتا ہوں ابھی دیکھیں ویڈیو کا آفیشلی آغاز کرتے ہیں پالے خان کا ڈبل ہاتھوں پہ سلام یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ انکو بیٹر ہے یہ انکو بیٹر ہمارا فیفٹی سکس دوزارتائیس موڈل ہے فیفٹی سکس فولی آٹومیٹک یعنی کہ دیکھیں تین قسم کے انکو بیٹر ہوتے ہیں سیمی آٹومیٹک پھر آٹومیٹک پھر فولی آٹومیٹک اس سے اوپر ابھی تک ایجاد نہیں ہوا یہ فولی آٹومیٹک انکو بیٹ کنٹرولر پہ ہے اس کی ایکس کی ٹرننگ بھی کنٹرولر پہ ہے اس کی ایکس کی ہمیڈیٹی نمی اور ٹیمپریچر یہ سب کچھ کنٹرولر پہ ہے سامرہ آپ نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے جو کرنا ہے وہاں میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ دیکھیں جب آپ کے پاس میرا یہ انکو بیٹر جائے گا سیٹنگ ہم نے کی ہوگی انکو بیٹر میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے ٹیمپریچر ایک نمی یہ مشین یہ جو آپ کو یہ میٹر نظر آ رہا ہے نا ٹھیک ہے اس میں یہ ریڈ کلر کا جو ہوتا ہے کیمرو میں جب پھر نزدیک آیا کریں ابھی نزدیک آئے ہیں ٹھوڑا سیٹنگز پہ بات کرتے ہیں خیر ابھی نہ لائیں اس کو سیٹنگز کو یہ جو وہ ہے یہ یہ دیکھیں 37.8 یہ ٹیمپریچر ہے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے کہ دیکھیں یہ پہلے پریس کر لیں یہ اوپر یہ چار بٹن ہیں یہ پہلے دو بٹن جو ہے یہ اس میٹر کے ٹیمپریچر کے ہیں یہ ٹیمپریچر ہے اور یہ بلو جو ہے یہ نمی بتاتا ہے تو آپ نے پہلے سیٹنگ نیا انکو بیٹر نکال لی ہے آپ نے پہلے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ کتنے پہ تو یہ آلیڈی سینتیس چار پہ اس کو آپ کو سینتیس چار پہ چھوڑ کے تھوڑا یہ کر دیں گے سینتیس چار پہ رکھیں گے پھر اس کا آپ پر لیمٹ دیکھیں اس میں دو لیمٹ ہوتے ہیں سینتیس چار پہ یہ آن کرتا ہے لائٹس کو اور سینتیس آٹھ پہ بند کرانا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ دوسرا بٹن پریس رکھنا ہے یہ ابھی سیٹنگ ہوئی ہے سینتیس چار پہ لور لیمٹ رکھا ہے سینتیس آٹھ پہ آپ پر لکھا ہے اور پہلے اٹھارہ دن جو نمی چاہیے ہوتی ہے وہ ہمیں پچاس اور پینسٹھ کے درمیان چاہیے ہوتی ہے تو یہ دو نیچے بٹن جو ہیں وہ اس میٹر کے اس کے اندر دو میٹر ہے یہ ایک میٹر ہے لیکن اس کے اندر ٹیمپریچر بھی ہے اور نمی بھی ہے یہ دیکھیں یہ پہلے ہم پریس کرتے ہیں تو یہ پچپن پہ غالباً میں نے رکھا ہے پچپن بالکل صحیح ہے پچپن سے نیچے نمی جانے نہیں دے گا اور پھر میں نے ساٹھ پہ رکھا ہے یہ اس کا دوسرا لیمنٹ یہ پریس کریں کم زیادہ اس سے ہوتے ہیں دیکھیں اس بٹن سے کم زیادہ بھی ہوتے ہیں یہ آپ چھوڑ کے جب یہ بلنکنگ من کر لے تو سیٹنگ آٹومیٹکل یہ خود بخود سیف کر لیتا ہے تو یہ جی سیٹنگ ہو گئی ابھی آتے ہیں مشین میں ہم نے انڈے لگانے آپ نے پہلے پہلے کیا چیک کرنا ہے اپنا مشین آپ نے آن کر لیا تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ دو بلس لگے ہوتے ہیں یہ دونوں بلس ٹھیک ہیں ملب ایک بھی آن ہے دوسرا بھی آن ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس مشین میں دو ٹریز ہیں ایک ٹری میں ہم انڈے لگاتے ہیں ٹرننگ والے اٹھارہ دن تک یہاں پہ ہوتے ہیں پھر اٹھارہ دن کے بعد اس نیچے ٹری میں شفٹ ہو جاتے ہیں انڈے لگانے کیلئے کیا کرنا ہے آپ نے یہ آٹومیٹک ٹری کا بٹن بند کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ آف ہو جائے گا آپ نے اس کو اتنا نکالنا ہے یہاں پہ ہاتھ صحیح رکنا ہے یہاں سے آپ کا ہاتھ جا سکے بس آخر تک ٹھیک ہے یہ اتنا نکال لیں ٹھیک ہے یہ تھوڑا یہاں سے اٹھا دیں یہاں تک کینچ لیں ایک انڈہ دو انڈے تین انڈے یہ چپن انڈے لگا سکتے ہیں اب آپ کی مرضی آپ کے ساتھ دس انڈے پندرہ فل لگا سکتے ہیں جب آپ کے ساتھ انڈے کم ہو تو پھر اس طرح سجاوٹ کریں کہ ایک میں انڈہ لگائیں ایک خالی چوڑے ایک انڈہ لگائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ہوا جو خالی جگہ ہوگی اس سے اچھی اور بھی اچھا ریزلٹ دے گا انڈے لگا کے آپ نے یہ سارا انڈر کر دیا ٹھیک ہے اور آپ نے آٹومیٹک ٹرننگ والا بٹن آن کر لیا یہ بٹن کس لیے ہے یہ آپ اس میں ہم نے ایک ایکسٹر لائٹ لگایا ہوا ہے یہ دو لائٹوں کا تو یہ ہے یہ ایک ایکسٹر چیکنگ کے لیے کیاں بچے آپ دیکھو انڈے پھر بعد میں آپ استعمال کرو اس کے اندر روشنی ہو تو یہ لائٹوں کیلئے یہ بند کریں جب آپ کا ضرورت ہو تو آن کیا کریں اب دیکھیں نمی بننا شروع ہو گئی ہمیڈی فائر آن ہو گیا کیوں آن ہو گیا کہ نمی 47 وے آ گئی ہے دیکھیں 47 پہ نمی آ گئی ہے نا تو ہمیڈی فائر کو سنگنل مل گیا کہ بھائی جان 55 سے نیچی نمی چلی گئی ہے تو آن ہو جاؤ 55 سے 60 تک بنائے گا یہ بند کر دے گا اسی طرح یہ دو ہیٹ والی لائٹیں جو ہیں نا ہیٹ والی یہ ابھی 35 تیمپریچر ہے تو اس لیے آنے یہ جب 37-38 پہ جائے گا تو یہ اندر دو لائٹیں بند ہو جائیں گی پھر جب یہ 37-4 پہ آئے گا تو لائٹیں آن ہو گی بس آپ نے انڈے لگا لیے ٹھیک ہے اس کا یہ میٹر یہاں پہ رکھنا ہے انڈوں کے لیول پہ رکھنا ہے یہ اصل چیز ہے یہ جو اس سنسر ہے وہ اس میٹر کا سنسر ہے ٹھیک ہے اس میٹر کا جو آپ کو یہ میٹر آ رہا ہے جس میں نمی یہ مین کنٹرولر ہے نا کنٹرولر کا سنسر آپ نے ہمیشہ انڈوں کے لیول پہ رکھنا ہے جہاں پہ آپ انڈے لگاتے ہو تو ابھی انڈے ہم نے یہاں پہ لگانے توڑا ہم نے نیچے کر کے نکال دیا یہاں پہ ہیچنگ ہوگی تو اس کی سیٹنگ ہم نے کر دی بانگ لی ہے کہ یہ نیچے نہ لٹکاؤ اب انڈے لگ گئے ٹھیک ہے وہاں بھائی سمجھ آ گئی انڈے لگ گئے ابھی کیا کرنا ہے یہ تار گسا کے آپ نے اس میں پانی ڈالنا ہے آپ نے صرف یہ چیک کرنا ہے کہ دیکھیں یہ آپ کا پانی میں فلوٹ ہوتا رہے ٹھیک ہے یہ مشین سوکی نہیں چلنی چاہیے یہ جب سوکی چلے گی تو جل جائے گی جس طرح دیکھو سمرسبل وہ ہوتا ہے نا وہ پانی کی مشین وہ پانی میں ڈالتے ہیں اس کیلئے پانی نیچے ہونا ضروری ہے تو اس لیے اس برتن میں آپ نے دو دن بعد صرف توڑا کر کے پانی ڈالنا ہے اور فوراں مشین بن کر دیں گے یہ بالکل آپ نے سینٹر میں رکھنا ہے سینٹر میں یہ ایک لکڑی کا وہ پیس لگے سینٹر سے نمی ہر جگہ پہلے ابھی کیمرمن ادھر لے اب توڑا آپ اپنی پوزیشن پہ جائیں تو پیارے بھائیو ویڈیو کی کتنے منٹ ہو گئے چھے منٹ ہو ساری چھے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں بس یہ آپ نے سیٹنگ کر لی 18 دن انڈے لگا لیے اب آپ نے صرف اس میں پانی چیک کرنا ہے یہ مشین یوں بن کر لی ٹھیک ہے جی انڈے لگ گئے خیر سے یہ بن ہو گئے اب دن گزرتے جائیں گے آپ نے پانی اندھر چیک کرنا ہے 18 دن پہ آپ نے پھر ایک دو کام کرنا ہے اوپر والی ٹری سے انڈے نیچے ہیچنگ ٹری میں شفٹ کرنا ہے اور یہ ٹرننگ والا بٹن آف کر دینا ہے آپ نے انڈے سارے نیچے شفٹ ہو گئے ٹرننگ کا بٹن آف کر لیا اور ہمیڈیٹی میں پچپن اور ساٹھ تھا وہ پچپن کی جگہ آپ نے پچپن کر دینا ہے اور ساٹھ کی جگہ آپ نے کیا کر دینا ہے اسی تو پچپن اور اسی اور بچے نکلنا شروع ہو جائیں گے فوراں آپ نے پاگل نہیں ہونا کہ دو دو بچے نکالیں چوبیس گھنٹے اٹھتالیس گھنٹے تک بچے کچھ بھی نہ کھائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بچوں کو نکلنے دے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ ہیں نکل آئیں ٹھیک ہے وہ پھر آپ چھل کے اٹھا دو گے وہ بچے آپ بروڈر میں شفٹ کرنے بروڈر میں بھی آپ نے پھر چونتیس اور ساڑھے پینتیس یا پینتیس اور چتیس ٹیمپریچر رکھنا ہے کہ پینتیس پہ آ لوں اور چتیس ساڑھے چتیس پہ بند ہو ٹھیک ہے تو وہ فیڈ وہ چکس کی الگ پھر کہانی ہے وہ اس کو آپ نے چار نمبر فیڈ دینی ہے پہلے دن ٹھیک ہے نیشنل کمنی کی چار نمبر پر فیڈ جو ہے وہ آپ نے الگ دینی ہے چوزوں کو پھالنا ہے اس کی ٹیمپریچر یہی